راجن پور کا بائی الیکشن سر راجن پور کا بائی الیکشن بڑا دلچسپ ہے ہمارے جب محسن لغاری صاحب ہیں جا میری ایک پسندیدہ شخصیت ہے آپ کو یاد ہے یہ پہلے یہاں وزیر آپ پاشی بھی رہے ہماری ان سے بڑا دلچسپ مقالمہ ہوتا رہا بڑی نپی طولی اور فیکٹن فکر کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں پی ٹی آئی جو ہے نا اور صرف جو ہے نا ایک ریٹارک نہیں بیشتے پی ٹی آئی کے اکثر جو وزارہ ہیں وہ وزیر نمک پاشی ہیں یہ ایسے تھے جو آپ پاشی کے وزیر تھے نہیں واقعے تھے ان کے پاس حقائق تھے عداد و شمار تھے حقائق سے بولتے تھے اچھی پرحل اب یہ نوے ہزار ووڈ لے کے رکن منتخب ہو گئے امار احمد خان نون لی کے تھے یہ پچپن ہزار ووڈ لے کے دور نمبر میرا خیال فاروق لغاری صاحب کے پوتے ہیں اور پیپرز پارٹی کے رہنما تھے وہ بیس ہزار یعنی جو فرق نکلے یہاں پر وہ پینتالیس ہزار سے زائد کا ہے پی ٹی آئی جو ہے اس نے خوشی منائ کھائی ہے مٹھائیاں کھائی ہیں لیکن یہ حلقہ جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک یعنی آبائی حلقہ معروضی حلقہ ہے جعفر خان صاحب لغاری مرہوم ان کا انتقال ہو گیا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے تھے آزاد حیثیت سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا نہیں تب پی ٹی آئی سے لڑے تھے وہ گورچانی صاحب آزاد لڑے تھے دوزر پہلے پی ٹی آئی سے لڑے تھے اس سے پہلے وہ محسن لغاری صاحب سے ہیلو آئی کر لیت مختلف فلیٹ فارم سے بھی کرتے ہیں سلام علیکم لغاری صاحب کیسے مزاج ہیں جی سلام علیکم مبارک ہو آپ کو لاکھ لاکھ شکر ہے آچا جی یہ پچپن فیصد ٹرن آؤٹ تھا پہلے اور اب سنتالیس فیصد ہے جو ووٹ ڈائلے گئے پہلے وہ ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار تھے اب ایک لاکھ تیہتر ہزار ہیں یعنی فتح تو ہوئی لیکن تناسب بھی بڑا ہے کیا وجہ بنی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی جی ووٹس تو اس میں بڑھے ہوں گے کہ آبادی بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے ووٹس بڑھ گئے ہوں گے میں یہی جانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ووٹ زیادہ پڑے ہیں آپ کے ووٹ جعفر لغاری سے کچھ زیادہ ہے مرہوم سے ایک تو اس میں یہ ہوگا شامی صاحب کے جو ہے نئے ووٹ پڑے ہیں نا ڈالے ہیں جو ایڈ ہوئے ہیں ووٹر لسٹ کے اندر وہ ہوں گے اور وہ جو ووٹر لسٹ میں نئے ووٹ ایڈ ہوئے ہیں وہ موسٹلی ینگ لوگوں گے یوت ہے اور یوت کی ایک جو ہے ان کا ایک محبت چاہت لگاؤ ان کا اکستان تحریک انصاف کے لیے ہے ورنہ انکل جعفر تو میرے سے بہت بڑے آدمی تھے بہت سخی آدمی تھے بہت لوگوں سے پیار کرنے والے اور تعلق والے آدمی تھے ان کی جو ان کی جو پگ ہے وہ اب آپ کے سر پر ہے آپ دستار بندی آپ کی ہوئی ان کی بیگم صاحبہ نے ان کی بیٹی نے آپ کو ان کا جانشیر مقرر کیا یہ بات درست ہے شامی صاحب ہوا یہ کہ انکل جعفر جو ہیں وہ مجھ سے ذرا ان کا کافی لگاؤ تھا اور مجھ سے بہت شفقت کرتے تھے تو انہوں نے ہی مجھے اپنے ساتھ ایم پی ای بھی بنایا تھا لے کے گئے تھے اور یہاں سے آگے انہوں نے مجھے ایم پی ای کا الیکشنٹ کروایا تھا یہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشنٹ لڑا تھا آپ کے چار ہزار ووٹ نظر آتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں میں کبرنگ کینڈیڈیڈ تھا اور جو ہے میرے کاغذ جمع کروایا تھے کہ جسٹ ان کے اب آپ اسمبلی میں جائیں گے نا حلف تو اٹھائیں گے نا بہت شکریہ جی آپ کے قیمتی وقت کی ہے جو نوجوانوں کے ووٹر سکینوں نے بات کی تیس فیصد مجموعی ووٹر جو پاکستان کرجسٹرڈ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ سے آن ورڈ اب تک شامل ہو جس کی عمر